سبسکرائب کیجئے ڈیموزون یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پرافت کرنے کے لیے نمشکار دوستو میرا نام ہے ارپریت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموزون یوٹیوب چینل کو دوستو آج میں آپ کو گیلوے نیوٹری فلو شرینی کے انترکت آتی گیلوے سپیرولینا ٹیبلٹ کے ٹاپ ٹین بینیفیٹس داؤں گا یہ سپیرولینا ٹیبلٹس آپ کو کون کون سی بیماریوں سے بجاتی ہیں اور اس کے کیا کیا لاب ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے انٹ تک دوستو سپیرولینا ایک جلی و نصبتی ہے اور دنیا بھر میں اسے سپر فوڈ کی طرح جانا جاتا ہے اس میں کسی بھی ادھر فوڈ سے ادھر پوشک تتب آئے جاتے ہیں سپیرولینا فارس سکن کیر گیلوے سپیرولینا میں ویٹامن اے ویٹامن بیٹ ویلو ویٹامن ای کیلشیم آئرن اور فاس پورس ہائی کانٹنی میں پایا جاتا ہے جو کہ یہ سکن کو ہیلڈی رکھتا ہے فری ریڈیکل جو کہ آپ کی سکن کو ڈل اور تھکا ہوا بناتے ہیں گیلوے سپیرولینا ڈارک سرکل اور ڈرائی آئیز کے لیے فائدہ مند ہے کیورز کینسر گیلوے سپیرولینا ہیلڈی ایلیمنٹ سے بھرپور ہے جو کینسر کے برتی روکھتاں میں مطبور پھونکا نماتے ہیں یہ ایک شکتی شہلی اینٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ کے روپ میں کام کرتا ہے جس سے شریر میں ہانی کارک فری ریڈیکلز کو رموگ کر دیے جاتا ہے نیشٹ کر دیے جاتا ہے جو کہ کینسر کا کارنماتے ہیں ہیلپس تو فائٹ لیور ڈیزیزز اس میں موجود ہیلڈی ایلیمنٹس اور ساتھ ہی ہائی کانٹی میں فائبر اور پروٹین آپ کی لیور کو ہیلڈی رکھنے کے لیے ایک بہترین فوڈ سورس ہے لیور کے ڈیلی ورک کو بڑھانے کے علاوہ یہ لیور کو ہیپیٹائٹس اور سیروسس سے بچاتا ہے گوڈ سورس اور پروٹین گیلوے سپیرولینا میں بیف چکن فیش پولسز ڈیری نٹس، فروٹس سے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ پروٹین زیادہ بائے جاتا ہے اس میں ایٹ ایسنشیل ایمینو ایسیڈ اور ٹین نون ایسنشیل ایمینو ایسیڈ پائے جاتے ہیں فٹنس اور باڈی بیلڈنگ کے لیے یہ ایک بہترین سپلیمنٹ ہے ہیلپس وید بلڈ شوگر کنٹرول سپیرولینا وشش روپ سے شوگر کے روکیوں کے لیے بہت ہی لابدیک ہے کیونکہ اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے اور بی پی اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے رڈیوس بلڈ پریشر جن لوگوں کو بی پی ہائی رہتا ہے اس کا کارنا ہے آنہیلڈی ڈائٹ ایکسرسائز نہ کرنا یا یہ جینٹک ہو سکتا ہے اگر آپ سپیرولینا کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرتے ہو تو یہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرے گی جس سے بی پی کنٹرول میں رہے گا اور ہارٹ کی بیماریوں سے ہمیں سرکشہ پردان کرے گی بوسٹ ایمیونٹی ہمارے شریر کو کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر یعنی باری پرواب سے بچا کے ہمیں ہیلڈی بنائے رکھنے کے لیے شریر کے اندر جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اسے ایمیون سسٹم کہتے ہیں پریس ایبیلٹی کو ہم ایمیونٹی کہتے ہیں اگر آپ کا ایمیون سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا شریر جلدی بیمار ہو جاتا ہے سپیرولینا ایمیونٹی کو بوسٹ کر کے بیماروں سے لڑنے کی شکتی پردان کرتی ہے کیوز آلسر ایمیونو ایسرڈ سسٹین اور ہائی کونٹی گنوں والے پروٹین سے لیس ہونے کے کار گیلوی سپیرولینا گیسٹرک اور ڈیو ڈینل آلسر جیسے اپچار کے روپ میں کام کرتا ہے کلورو فیل سے بھرپور ہونے کے کار نہیں ہے ڈیجیسٹیف سسٹم کو درست بنائے رکھتا ہے ایفیکٹیف اگینسٹ انیمیا کون میں آئرن کی کمی سے ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم انیمیا کے نام سے جانتے ہیں آئرن ہمارے شریر میں ریڈ بلڈ سیلز کا نرمان کرتا ہے یہ سیلز ہی شریر میں ہیموگلوبن بنانے کا کام کرتے ہیں گیلوی سپیرولینا ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں بہت لابدائق ہے باڈی فیٹ اینڈ ویٹ لاؤس آج کے لائف سٹائل کی بات کریں تو اس میں آنہیردی فوڈ جس میں جنک فوڈ سویٹس نمکین جو اورجانہ کی لائف میں یوز کیے جاتے ہیں لیکن باڈی ایکسرسائز کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے گیلوی سپیرولینا میں بیٹا کیروٹین کلوروفل فیٹی ایسیڈ اور ادھر نیوٹرینٹ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ دیکھ ورژن والے لوگوں کے لیے مشیش روح سے فائدہ مند ہیں تو دوستو آج کی انفرمیشن میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں